محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم اور اس کے ڈریے سے اللہ پاک عبراہیم علیہ وسلم اور اسماعیل علیہ وسلم کے ڈریے سے محطلہ کی تعمیر کو مکمل کروائیں جب محطلہ کی تعمیر مکمل ہو گئی اب دعاوں کے ڈریے سے ربنا تقبل منہ اے اللہ کو ہماری خدمت کو قبول کریں قیامت تک کی یہ اصول نکلا ہے کہ اگر اللہ پاک ہماری عبادت کو ہماری نماز کو ہمارے روزے کو ہمارے زکاة کو ہمارا جو بھی دنیا میں خیر کا عمل ہے ہمیں اللہ کے یہاں قبول کرانا پڑے اگر اللہ قبول کر لے تو قبول ہے اور اگر اللہ پاک قبول نہ کرے تو بولو دنیا کی کوئی طاقت قبول نہیں کرسکے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے کرتے تھے اپنے عمل سے زیادہ اپنے عمل کے قبولیت کی فکر کرتے اس لئے میں نے اور آپ نے جب احرام کی چادر باندھی اور عمرے کی نیت کی اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں تو آسانت فرما اور یہ بار بار کہنا پڑے ابنائیم علیہ السلام جیسے اتنی بڑی اور اسماعیل علیہ السلام اتنی بڑی خدمت کا کام کیا کہ میت اللہ کی تعمیر کرو ہے آدمی نماز کہیں بھی پڑھ سکتا ہے روزہ اپنے اپنے علاقے میں رکھ سکتا ہے زکاة کہیں بھی دے سکتا ہے لیکن حج کے لیے پوری دنیا سے اکھٹا کر کر اللہ پاک نے ان کو میت اللہ مینہ ارفات اور مضغرفہ بلایا ہے اتنی بڑی عفادت جس مکان میں ہو اور اِنَّ اَوْوَلَ بَيْتِمْ وَذِعَلِ النَّاسْ لَلَّذِي بِبَقْتَ مُبَارَقًا وَهُدَلْ عَلَمِينَ دنیا میں سب سے پہلا گھر اللہ پاک نے بیج اللہ کو بنایا ہے اور اس میں دون آئند کی محمد اللہ نے رکھی ایک تو اللہ پاک نے اس میں ہدایت رکھی اِنَّ اَوْلَ بَيْتِمْ وَذِعَلِ النَّاسْ لَلَّذِي بِبَقْتَ مُبَارَقًا وَهُدَلْ ساری دنیا کے انسانوں کے لئے اللہ پاک نے ہدایت کا سامان کر میں والا حج کے لئے آئے ہیں لیکن حج سے پہلے حاجی بننے کی ضرورت ہے حضور اکجس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام پر بائیس سالہ محلت کر کے ایک کو حاجی بنائے حاجی کی زندگی کیسی ہو حاجی کا یقین کیسا ہو حاجی کی آنکھیں کیا دیکھیں حاجی کی زمان کیا بولے حاجی کا کمائے کا نقشہ کیسا ہو حاجی خرص کرنے کی لائنیں حاجی کا چلنا حاجی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کی زندگی حاجی اپنے بچوں کی تنویت کا نظام حاجی کی جوانی حاجی کا گڑھاپا حاجی کسی کے یہ ملاقات کرے تو کیا زبان سے کہے ایک ایک عمل بتلایا اور بائیس سالہ محنت کے نتیجے پر حجد اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت البجا کے موقع پر سوالات کے مجمع کو بیش کر دیا اور اللہ کے سامنے گواہی کے طور پر اور تمام صحابہ کرام کے سامنے کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا کیا میں نے اپنے رسالت کا حق ادا کر دیا سب نے ایک آواز سے کہا اے اللہ کے نبی آپ نے حق ادا کر دیا آپ نے جتنا اللہ کے طرف سے دین لے کر آئے وہ سب دین ہم تک پہنچا دیا اللہ باقی گواہ بنایا اللہ ہم مشحد اے اللہ تُو گواہ رہنا اے اللہ تُو گواہ رہنا اے اللہ تُو گواہ رہنا میں نے ان تک دین پہنچا دیا اس وقت تک اہدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام کو ذمہ داری سفرد فرمائی اور کیا کہا جو یہاں موجود ہے میری دعوت کو غائبی تک پہنچا ان صحابہ کرام کے قربانی کی برکہ سے آدمی اور آپ مسلمان ہیں ہمارے ہندوستان میں نمازیں ہیں مجددیں ہیں روزہ ہیں اعتقاب ہیں پڑھدہ ہیں قرآن پاک ہے اور مخالی شریف اگر ان لوگوں نے محنت نہ کی ہوتی بولو یوں لاغ ہوتے ہیں اللہ باقی نے کرم فرمائے ہم مکہ میں پہلے سے آگئے ہج تو جب کریں گے تم کریں گے لیکن ہج سے پہلے درس دن پندرہ دن بیش دن بلکہ حاجی بننے سے پہلے آدمی ہج سے پہلے حاجی بننے کی مشک کریں صحابہ اکرام نے بائیس سالہ محنت کی اور محنت کے نتیجے پر آدمی حاجی بنتا ہے یہ نہیں کہ چھلو الفات کے میدان میں ایک آگئے میں آیا اور سو کر یہ وقت گزار لیا حاجی تو بن جائے گا حاجی عبداللہ تو ہو گیا لیکن اللہ کے دروان میں حاجی بنیں اللہ پاک جس کو حاجی کہہ دے ہوئے وہی دنیا میں حاجی ہے اور جو فضیلت ہے اس حاجی کی ہے کہ جس کو اللہ قبول کرے وہ نمازیں آدمی روزہ رکھتے ہیں بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں لیکن حدیث کے طرح آتا ہے ان کو بھوک اور پیاس جلب اور کچھ نہیں ملا بازیں نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز ان کے سر سے ایک بالیس اوپر تک نہیں جاتی بازیں شب پیدار ہوتے ہیں لیکن رات کو سوائے جبنے کہ ان کو کچھ نہیں ملا کیا بات ہو گئی ان کی نیت ہے صحیح نہیں ان کی عمال صحیح نہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نہیں کیا وہ عمل قبول نہیں طرف تفیق امرائیم میں تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جاتا ہوں اگر ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے کبھی بھی گمرائی تک نہیں پہنچو گے فرمایا کتاب اللہ کو پکڑ لو اور دوسرا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اپنی سنتوں کی ابتبا کرو اس کو ہدایت آپ تک کہیں میں اور آپ اپنی زندگی کو ٹھٹو لیں ہم مکہ مکرمہ میں آئیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے 53 سال لگے ہیں یہاں دین اُترا ہے یہاں قرآن اُترا ہے اور اکسات کے بیدان میں اليوم اکمل طلقوں والی آیت کو اللہ پاکہ نے اُتار کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو اب دعائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں پہلی صدی چودھوی صدی پندر بھی صدی آگے جتنی صدی آجاوے اور جتنے بھی حالات آجاوے تمہارے لئے دین کو کامل اور مکمل کر دیا اب کئی اور جگہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ پاکہ نے پورا علاج ان تمام چیزوں میں رکھ دیا یہ بہمام میں اور آپ سنیں گے بلکہ آج کی سائنس تو کہتی ہے جو آدمی اپنے زبان سے نکلتا ہے وہ ہواوں میں اور فیداؤں میں بنجتا ہے ختم نہیں ہو گئے وہ چودہ سو سال پہلے کی آواز آج میں اور آپ ارفات کے میدان میں جائیں گے ہمارے کانوں میں ٹکڑائی گی میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کو دیکھ کر کہ اللہ پوری زندگی نافرمانی کے ساتھ گزریے پیارے طبی کے قریدے کو چھوڑ کر گزریے اے اللہ میں توبہ کر کے آیا ہوں میں معافی مان کر تیرے دربار میں آ رہا ہوں اے اللہ اے اللہ تم میرے کو صحیح حاجی بنا دی ہمارا کھانا ہمارا پینہ ہمارا چڑھنا ہماری شادی ہماری خوشی ہماری ممی ہمارا سفر ہمارا حضر ہماری عبادتیں ہماری جوانی ایک ایک چیز کو لَبَدْ قَانَ لَقُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ مُسْوَ وَدُ الرَّحَسَنَ تمہارے لئے بہکرین نمونہ خودی رَقْدَ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت کو آپ کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا اب اس کے علاوہ کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں وَلَا تُوْتِ اَكْسَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں اکثر لوگوں کی اطاعت مت کر اس نے جیسا لیبان اس کا جیسا چہرہ اس نے جیسا شادیہ اس نے اپنے بچوں کی رخصت دی اس کی زندگی اس کی کمائیا اللہ پاک نے فرمایا اکثر لوگوں کو مت دیکھ اگر تیرے کو دیکھنا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زادے پاک القرآن پاک کو دیکھنا ہم یہ سیکھنے کیلئے مکہ میں آئے ہیں ورنہ حصتوں بہت آسان ہیں حضر اکر صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیس دیقادہ کو مدینہ منوپولاس احرام بادہ اور آنٹھ جنہ ہجہ کو آپ مینہ میں تشریف لیا ہے تیرہ دن کے اندر پورا حج بند لائے لیکن حادی حادی کی زندگی حادی کی سوٹ حادی کی کمائیاں حادی کا شب و روج عادرت میں بہت بڑا پندلہ دلائے گا اس لئے اللہ پاک کی طرف سے ربنا تقبل مننا اے اللہ تو ہماری اس خدمت کو قبول کر لے قرب قیامت کے لئے حج الہتس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حادی کی نیتیں صحیحی ہوگی قیامت سے پہلے پہلے ماندار سیرو کفری کی نیت سے حق کریں گے جیسے لوگ انگلین اور یوروپ میں جاتے ہیں اور تاجیر تجارت کی نیت سے اور غریب مانگنے کی نیت سے اور ایک تفقہ شہرت کی نیت سے ارے بھائی میں نے اتنے حج کیے میں نے اتنے حج کیے ارے بھائی کس کو بترانے کے لئے انمال عامال و بنیت عامال کا درم و درم و نیت پر بھائی آدمی نے تین حج کیے اور اس کو اگر تم کہو گے کہ حجی عبداللہ جواب نہیں دے گا پھر بھی جواب نہیں دے گا ارے تمہیں معلوم ہے اب ان کے تین حج ہو گئے ان کو کیا کہنا چاہیے ارے بولو اور تم نے حجی کہہ دیا اور جس نے ایک بھی حج نہیں کیا تھا وہ تو عبداللہ کے نام سے تمہاری بکار کو سن لے گا لیکن جب حج کر کے آئے اور اس کو تم نے کہا بھائی عبداللہ عبداللہ بھائی تو دیکھتے نہیں ارے بھائی عبداللہ دیکھ نہیں رہے کسی نے کہا حجی عبداللہ کہو اچھا بھائی حجی عبداللہ دیکھ لیا کیا بات ہو گئی دنیا مارے حجی کہے یا نہ کہے ہم حجی کہلانے کیلئے حج میں نہیں آئے بلکہ اللہ حجی کہہ دے اگر اللہ پک حجی کہہ دے وہ جو لکھتے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حجی ایک حجی چالسو آدمی اور ایک روایت میں آتا ہے کہ چالسو گھرانے جو جہنم کے مستعی ہو چکے ہیں حاجی جس کی شفارس کرے گا اللہ پک اس کو جنت کا مالک بنا سکے اور چالسو خاندان سے یہ خاندان میں کتنے ہوتے ہیں دس بیس پچاس سو ہم لوگیں پڑھتا ہوا جنتہ سے پکا آ رہے تھے رائیور سے بات کی اس نے کہا میں نے مجھے پہلے کیا کر لائے بولے ابھی ابھی گاڑی میں نے لی ہے اس سے پہلے کیا کرتا تھا میں ایک بادشاہ کے مہر میں کارپینٹر تھا تو میں نے پھوچھا گئے تو بہت بڑا خاندان ہوگا میں نے کہا میں ان کے خاندان میں کتنا افراد ہوگئے بولے پانچ ہزار سے کم نہیں ہے تو باجے خاندان پانچ ہزار چار ہزار دو ہزار کی ہوگئے اور اگر اس کو چار سو سے زرب لگا دو گرناکوں کی تعداد ہوگئے ایک حاجی اگر سید کر کے حج کو حج کرے اور اللہ کی حکمات پر حج کرے اور توبہ اور استغفار کے ساتھ حج کرے اور صحیح معنی میں حاجی بن جاوے ایسا ایک حاجی لاکھوں انسانوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا اور حضر عقیس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو حاجی کی مغفرت فرما حضر بولا ہمارے تمہارے مغفرت ہو گئی کہ نہیں انہاں کے نبی کی بات کبھی رد نہیں ہوگی اے اللہ تو حاجی کی مغفرت فرما یہ تو ہم نے خبول کر لیا لیکن دوسری دعا میں آدمی بخی ہی کرتا ہے حضر عقیس صلی اللہ علیہ وسلم فرما اے اللہ حالی جس کے لئے دعایاں مغفرت کریں اے اللہ تو اس کے گناہوں کو محف کر دیں امی اور آپ میرا خاندار میری بیوین میرا بچہ میرا رشدار نہیں ہمیں پوری انسانیت کے لئے دعایاں مانگنی پڑے گی اور پوری انسانیت کے لئے اللہ کی طرف سے وقت بند کر آئے ہیں ان کا مغفرت کرانا پڑے گا اور ان کا نائی بند کر ان کو پوری زندگی مکی اور مدنی اور منار فاطر مزدرفہ اور قرآن کا اترنا اور قیامت کے لئے اللہ پاک کا فیصلہ ہے وَمَئِيَوَ تَغِيِّ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَيْيُقْبَرَ مِنْ دینِ اسلام سے ہٹھ کر اگر کوئی زندگی کو گزارے گا اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کی زندگی کو قبول نہیں کروں یہ تمام سوکات کو لینے کے لئے اللہ پاک نے حضر پہلے پہنچایا ہے اگر ہماری زندگی قبول ہو گئی ہماری نماز قبول ہو گئی ہمارا حج قبول ہو گیا ہمارا آنا جانا قبول ہو گیا ہمارا بینہ ارفات کے حضر قبول ہو گئی کیونک فرماتے ہیں جس کا حج صحیح ہو گیا اللہ اس کی پوری زندگی صحیح کریں گے اور جس کی زندگی صحیح ہو گئی اللہ اس کی آخرت کی زندگی صحیح کریں گے ہم اتنا سا نہیں چلو بینہ ارفات اور مجدلیبہ میں ہو کر آجاب بہت ساتھ پہلے ہم لوگ آئے ہمارا کرنے کے لئے ہمارا حج کرنے کے لئے آئے لیکن ہمارا کرنا باقی دار دارت کے بارہ بلے پہنچے چالیس پتہ آدمی کا ایک مجمع تھا ہمیں نام سوئے نہیں تھے ایک آدمی آ کر کہنے لگا مولانا چلو جلدی سے ہمارا نمٹا لے ہمارا نمٹا لے کی چیز ہمارا کو کرنے کی چیز سر سے بہت اتان دے کی ضرورت نہیں کہ چلو آ کر حج کر لیا منار فالمجرمہ جا کر آگئے نہیں عمل ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بار بار حج کرے گا اور عمرہ کرے گا اللہ بلے خاتمے سے اس کی حفاظت کرے گا ہماری نیتیں خانص ہونے چاہیے ہماری نیتوں میں اللہ اس کے رسول کے رضا مندی کا جذبہ ہونا چاہیے بلکہ قرآن پاک پر اللہ پاک نے فرمایا جو بھی دنیا میں عمل کریں گے خالص اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کریں گے ورنہ حج تو بہت آسان ہے حج تو کیا ہے بولو بہت آسان ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیس دن پادہ کو اعلام پادہ آٹھ کو مینہ آگئے تیرہ دن کے اندر افسر حج کے احکامات تو بیان کر دی مجموعہ تا چلا گیا خوش تا چلا گیا اللہ کے نبی بتلاتے چلے گئے ایک نے پوچھا اے اللہ کے نبی حج کس کو کہتے ہیں آپ نے کہا عرفات کے میدان میں پہنچنے کا نام حج ایک عورت نے کہا اے اللہ کے نبی میرے والد کے اوپر حج پرس تھا انتقال ہو گئے اب میرے ذن میں کیا ہے حجر عدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیکھر بتلایا اگر تمہارے والد کے اوپر پردہ ہوتا کیا کرتی بولہ ادا کرنا پڑتا بولہ حج اللہ کی طرف سے پردہ ہے اس سے حج مدل کے مسائل لکھلے ایمان اور یقین کو لے کر چلنے کی ضرورت ہے حج خادث کس کے بھروسے پر چلیں گے بولو وَمَنْ يَتَوَقْقَلْ عَلَى اللَّهُ وَحَسْبُكِ جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ پر بھروسہ کرے گا یہ سیکھنے کی ضرورت ہے ایمان اور یقین سیکھنے کی ضرورت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اے پتھر تو تو پتھر ہے نہ تیرے میں نفعہ دینے کی طاقت ہے نہ نمسان دینے کی طاقت ہے لیکن میرے لبی خجر اکسل اللہ تعالیٰ اور عمر صلی اللہ تعالیٰ کو چونتے ہوئے دیکھا ہے ان کے نقشے کردہ پر میں عمل کرتا ہوں ورنہ تو تو پتھر ہے ہمارا یقین انہ کی ذات پر ہونا چاہیے کرنے والے ذات ایک 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 عضاں کی ہے جب آدمی ایمان پر محنت کرے گا اور ایمان کی طاقت کو بڑھائے گا پھر اس کی زندگی میں تبقل آئے گا اس کی زندگی میں انات آئے گا اس کی زندگی میں تقوہ آئے گا اس کی زندگی میں سبر آئے گا یہ تمام باتیں سیکھنے کی ضرور ایک بزرگ نے اعلان کر دیا جرمہ حج کے لئے جا رہا ہوں ہر آدمی کی تمنہ ہوتی ہے ہم کسی علماء میں اور کسی بزرگوں کے ساتھ حج کریں ہم انہوں نے اعلان کر دیا تین ہزار کا مجمع جمع ہو گیا جب تین ہزار کا مجمع جمع ہو گیا تو پھر انہوں نے کہا دیکھو بھائی میرے ساتھ وہ آدمی چلے گا جو دنیا کی کوئی چیز لے کر نہیں چلے گا اور دوسرا اعلان کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں اگر جب مانگنا ہے وہ لوگ کس سے مانگیں گے اگر تُو مدد کا مہتاز ہے ایک اکیر اللہ سے مدد مانگ ایاک نعبدو ویاک نستعین ایلا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کریں گے اور عبادت کے نتیجے پر ہم تجھی سے مدد مانگیں گے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں انہوں نے اعلان کر دیا بھائی کوئی چیز لے کر نہیں چلے گا ماشاءاللہ ہم لوگ تو کیا کیا لے کر چلتے ہیں بولو سب کچھ لے کر چلتے ہیں نہیں اللہ کے گھر ایک آدمی میرے گھر میں تمہارے گھر میں آوے اور اپنے گھر سے ٹیفین لے کر آوے اللہ بولا اچھا لگے گا میرے گھر پہ آیا کیا میرے وہ کھانا نہیں تھا ہم تو زیوپور رحمان ہے اللہ ہمارا مہسبان ہے اور ہم اللہ کے کیا ہے بولو مہمان مہمان مہسبان کے گھر کھانا لے کر جاتا ہے اچھاں لے کر جاتا ہے حرم بولو تو وہ بجرگ نے کہے دیا بھائی دنیا کی کوئی چیز لے کر نہیں چلے گا اور دوسرا اگر ضرورت ہوگی تو کس سے مانگیں گے اللہ سب آئی یہ نہیں کہ چلو لے کر نہیں چلے تو پڑوں سے جھرک نمک دیتے ہیں نہیں نمک کی دلی بھی اور جھوٹے کا ایک تشمہ بھی اگر ٹوڑ گیا بھائی اللہ سے مانگیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے تو ستائیس سو آدمی چلے گئے بھائی نہیں ہم بجرگ کے ساتھ نہیں چل سکے گئے دو شرطیں بڑی قڑی ہیں لیکن تین سو ساتھ ہو گئے اب وہ تین سو کے تین سو چلے بارہ بجھے ایک پیٹ میں سے آواز آتی ہے اور وہ آواز کو خود وہ ہی سنتا ہے جس کے پیٹ سے آواز آئے گی وہ ہی سنے گا اب حضرت کو سوئے جو لے کر آئے اور دو شرطیں ہیں ایک تو کسی سے مانگنا نہیں دنیا کی چیز لے کر آنا نہیں اب یہ سب ٹینسن آگے کہ کیا کرنا چاہیے جو چھا وہ بھی سب رکھوا دیا کسی نے کہا حضرت بارہ بڑھ چکے بیٹ سے آواز آ رہی ہے حضرت نے اللہ سے دیکھا حاسمان کی طرف دیکھا ان کا تعلق کس کے ساتھ تھا بولو من کانا للہ کانا اللہ لہو جو آدمی اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ پاک اس کے بن جاتا ہے اللہ پاک اشارے کو سمجھ چکے کہ میرے بندے نے اللہ کے بروسے پر سب کو اٹھایا ہے وَمَنْ يَتَوَقَّلْ حَلَى اللَّهِ فَوْحَسْبُ جو آدمی اللہ پر بروسہ کرے گا قیامت تک کے لئے اللہ نے من کو عام کر دیا گریب ہو ماندار ہو حادی ہو میرے حادی ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو جو اللہ پر بروسہ کرے گا اللہ پاک اس کے لئے بولو کافی ہو جائے آزمان سے دستخان اٹھرا کہاں سے اٹھرا بولو اللہ پاک تو قادر اٹھلا کے اسے موسیٰ علیہ السلام کے لئے مند صلوہ کہاں سے اٹھرا اور عیسیٰ علیہ السلام کے لئے دستخان کہاں سے اٹھرا اور امی احمد کے لئے اوپر سے ڈول پانی کا اٹھرا اللہ قادر اٹھلا اب مشاہدہ سب پیٹھ گئے دستخان کے اوپر اب کھانے لگے کھانا جب پورا ہو گیا تو میرے جیسا کمزور ایمان والا ایک تھا اس نے دو روٹی چھپا کر جیگ میں رکھنے شروع کر دی حضرت نے کہا نہیں 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 جو اللہ ابھی کھلائے گا وہ اللہ شام کو بھی کھلائے گا ہرے بولو جو اللہ ابھی کھلائے گا وہ اللہ شام کو بھی کھلائے گا اب پورا راستہ اللہ کے قدم سے دستخان اترتا اور کھاتے چلے گئے کیوں وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَوْوَحَسْفُو جو آدمی اللہ پر بروسہ کرے رابیہ بسریہ عفادت کرنے کے بعد آئی اب کیا کرے تو کھانا پکانا کچن میں سور آنے والے ہیں دیکھا دو پیادری لیکن تعلق کس کے ساتھ تھا اللہ کے تعلقات کو لے لے کیلئے میں اور آپ مکہ میں آئے ہیں کس کا تعلق بولو ساری دنیا کے تعلقات باقی ہیں ساری دنیا کی کوڈاؤن ہمارے دل میں ہیں نہیں ہے تو اللہ کی ذات نہیں ہے مکہ میں اس کے لئے آئے ہیں ہج سے پہلے تاکہ اللہ کو لے کر جائے ہمارے قضر کے لئے الفات کے میدان کی دعا میں اے اللہ ہم تو تیرے کو لینے کیلئے آئے ہیں اے اللہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے لیکن اے اللہ ہم نے تیرے کو لینا ہی بھول گئے اے اللہ ہاس تو ارفاظ میں تیرے کو لیئے وغیر جائیں گے نہیں اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اسی مکہ میں مہارے سور پر آپ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور مکہ کے لوگ مکہ کے لوگوں نے انعام ظاہر کر دیا اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو پکڑنے کے لیے پہنچ گئے باہر کے مو تک پہنچ گئے اللہ کے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں ابو بکر صدیق موجود ہیں اور ابو بکر صدیق نے کہا اے اللہ کے نبی اگر یہ نیچے کی طرف ہمارے پیروں کی طرف دیکھ لیں گے ہم تو پکڑے جائیں گے لیکن اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانہ مبالک سے جو بات لکھی لیے اس کو قرآن کے ذریعے سے بتلایا آپ نے فرمایا لا تحضن ان اللہ معنا ابو بکر صدیق قوم کرنے کی ضرورت نہیں ہمارے صدیق کون ہے بولو جب ہمارے صدیق اللہ ہو جائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روم نہیں سکی ہم کس کو لینے کے لیے ہیں بولو ہم اپنی زندگی میں اللہ کا یقین بنانے کے لیے اللہ کی معید ہمارے صدیق ہو جائے اللہ کی مدن ہمارے صدیق ہو جائے ہمارا ہر کام اللہ کے بروسے پر چلے جو آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ باک اس کے بن جاتا ہے اللہ باک نے ایک موقع دیا ہے حض سے پہلے ہم اپنی زندگی کو توبہ کے جریعے سے سیکھنے کے جریعے سے نماز کے جریعے سے دعاوں کے جریعے سے اللہ کا تعلقات کو بڑھاتے چلے جائے پھر انشاءالہ جب مکے میں مینہ میں عرفات میں مجدرفہ میں مدینہ منورہ میں آپ جہاں کہیں بھی جاؤ گے آپ کے ساتھ اللہ کی ذات ہے اللہ پاک نے قرآن پاک نے فرمایا جب تم دو آدمی بات کرتے ہو تم دو نہیں ہو تمہارے ساتھ تیسرا کون ہے اللہ آدمی کہتا ہے موبائل لگ دو یہ پرائیویٹ میٹنگ ہے ہم دس کے علاوہ یہ بات امانت ہے باہر نہ جاوے لیکن یہ اللہ کو بھول گیا ہرے تم دس نہیں ہو تمہارے ساتھ گیار ماں کون ہے بولو اللہ کی ذات ہے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے یہ مکہ مکرمہ میں اس کے لیے اللہ پاک نے ایک محفہ دیا ہے بھر پیشلی زندگی تو گفلت میں نا فرمانیوں میں اور اس طریقے سے گزر چکی ہے لیکن اللہ نے محفہ دیا ہے یا کوئی کاروبار نہیں کوئی دوسری جنجت نہیں عبادت کرو اللہ کو خریف کر لو اللہ کے بن جاؤ اور پھر انشاءاللہ مینہ آتفاد اور مصطلفہ جائیں گے آپ دیکھو گے اور دوسری بات دوستو بزرگو خجل اکس صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے 53 سال یہاں گزرے اور آپ والی محنت یہاں پر ہوئی پوری دنیا میں جا کر محنت کریں گے لیکن مکہ میں جا کر آدمی کو جسمات کے قربانی دیلی پڑے گی اپنا سیڈیون بنانا پڑے گا میرا ہانٹ گھنٹے بیت اللہ میں میرا ہانٹ گھنٹے بیت اللہ میں تواف اور عمرے اور صحیح اور عبادت اور ذکر اور نماز کے پڑھنے میں لگیں گے لیکن بقیہ ہانٹ گھنٹے پوری بیڈلنگ میں جتنے حجاجے کرام آئے ان کا حج صحیح ہو جاوے ان کی لبیق صحیح ہو جاوے ان کا قرآن صحیح ہو جاوے ان کا عمرہ اور حج صحیح ہو جاوے میری محنت تو اس پر لگے گی کیوں؟ امام الانبیاء والی محنت کرتے ہوئے میں اور آپ حج کریں گے یہ معمول انبیاء کے انوارات ملیں گے ورنہ حج تو بہت آسان ہے کیا ہے مولو؟ خدر اکتر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ دن کے حج بیان کر دیا اور حاجی بائیس سارا محنت کے نتیجے پر ہوا ہے اللہ کرے اللہ کرے ابھی بھی کچھ دن باقی ہے پانچھے دن باقی ہے مینہ جانے سے پہلے ہم اپنی دھون بنا لیں ہم اپنی محنت کو لگا دے ہوئے اپنے جان و مال کو خبہ دے ہوئے انہ صلاتی و نسوکی و محیائے و مماتل اللہ رب العالمین میری نماز میری قربانی میرا جینہ پر ناتو اس اللہ کے لیے ہے جو دمام جہانوں کا پاننہار باقی حج تو بہت آسان کیا ہے مولو؟ حج کی تین قسمیں کتنی؟ حج افران حج قرآن حج دمت حج افران کا مانا اپنے عراقوں سے یا جہاں سے آدمی احرام باندے گا حج کی نیت سے اس میں عمرہ نہیں ہوگا کیا نہیں ہوگا بولو دائر ایک حج تک اس کا عرام چاہے چار دن پہلے باندے چاہے چودہ دن پہلے باندے یا چاہے دو مہنے پہلے باندے لیکن اس کا احرام چلتا رہے گا حج تک اس کو ترمیان میں عمرہ نہیں کرنا ہے تواف کرے گا جو توافِ قدوم سنت ہے افراد کرنے والوں کے یہ توافِ قدوم سنت ہے آنے کے بعد تواف کر لیں صحیح نہیں کرے گا کیوں اس نے کمرے کی نیت نہیں دوسری قسم حج قرآن خجر افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج کیا ہے آپ نے چار عمرے کیے ہیں حج قرآن کا احرام آپ نے پاندھا ہے حج قرآن کا معنی عمرہ اور حج دونوں کی نیت سے احرام پاندھا ہے کتنے ہی نیت سے بلو لیکن پاندھے مرتبہ آدمی بھول جاتا ہے کیا بھول جاتا ہے اب اس نے عمرے کی نیت صرف کی خالی عمرے کی نیت جیسے مہنہ اور آپ نے کی اب عمرے کی نیت کر کیا ہے کسی نے کہا بھائی صاحب تو بھول گیا تو تو حج کے لیے جا رہا ہے عمرے کی لیے تھوڑا جا رہا ہے تو عمرے کی نیت کر چکا جا اس نے کہا چلو حج کی بھی نیت اب پہلے عمرے کی نیت ہو گئی اور اب اس نے حج کی نیت کر لی اب بولو کونسا کونسا اس کا حج ہوگا آدمی کو اب آدمی کا سمجھتا ہے کہ عمرے کی نیت واپس کھینچ کے میں حج کی نیت ڈال لو ایسا نہیں چلے گا اس لئے آپ کو سیکھنا پڑے گا عمراء اور حج اگر دونوں کی خٹا نیت کی ہے یا آگے پیچھے بھول کر کے بھی کیے اس کا حج حج قیران ہو جائے گا اور ایسا حجی خارن کہلائے گا کیا کہلائے گا بولو یہ کون ہے خارن ہے یہ کون ہے مفرق ہے اس نے افراد کی نیت کی اس نے قیران کی نیت قیران کا معنی عمراء اور حج دونوں کی نیت کرنا اب آپ یہاں پڑھاؤ گے آپ کو سات چکر نواب دو رکار واجب التواب کی صفحہ مروعہ کی صحیح یہ تین عمل تو آپ کو کرنے پڑیں گے نیت کر کے حج اور عمرے کی نیت کر کے عرام خاند کے واجب التواب کی پڑھنا اور صفحہ مروعہ کے سات چکروں کی صحیح کرنا یہ تین عمل کرنے پڑیں گے چوتھا عمل جو عمرے کا ہے وہ آپ نہیں کر سکو گی کیوں نہیں کریں گے بولو آپ کے حج کی بھی نہیں تھے اور حج کے دنوں میں اعلام باندھ کر آدمی کو آنٹ نو چیزے سے ممانت کی گئے اس میں سے بات نہیں کٹا سکتے اگر آپ نے چوتھا عمل خلق کا کر دیا آپ کے اوپر دم دل جائے گی تیسری قسم حج تمت تیسرا کیا ہے بولو میں نے اور آپ نے حج تمت کی نیت کی ہے تمت کا معنی فائدہ اٹھا ہے ایک ہی سفر میں دونوں عمل ہوں گے عمرہ بھی ہوگا اور حج بھی ہوگا ایک آدمی عمرے کی لیے آوے اور جاوے پھر حج کی لیے آوے اور جاوے دو سفر کرنے کی ضرورت نہیں ایک سفر میں دونوں عمل کا نام حج تمت ہے پہلے عمرہ کر لیا عمرے کے چار عمل احرام پانچ سر نیت جرکہ لبے کا پڑھنا بیت اللہ کے ساتھ چکروں کے تواب زورکار ماجیبت تواب کی پڑھنا صفہ مروہ کی صحیح کرنا اور چوٹا حلق کرانا ماں بہنے اپنے سر کے بالوں پی چوٹی کو اکھٹا کر کے ایک انگلی کے بوروے سے تھوڑا سزیادہ کھاٹ رہے آپ کا کیا ہو گیا بولو بولو کیا ہو گیا ماشاءاللہ سب کا عمرہ ہو گیا اب کس کا انتظار ہے جس نے دعوت ہے کھائی تھی حج کی بنیان پر کھائی تھی بولو اور جس نے فرحار پہنے تھے وہ بولو حج کی بنیان کی اپنے اب آرے اللہ مگنے ہمارے حج کو تو اتنا قبول کر لیا کہ ابھی دغم آئے نہیں لیکن لوگ اسٹریشن پر آئے ہوں گے اور ائرپورٹ پر آئے ہوں گے اور امدعباد آئے ہوں گے انہوں نے جب آپ کے ہاتھ میں مصابعہ کیا آپ کو کیا کہہ کر بھیجا حجی صاحب دعا کرنا ارہ بولو ابھی حج نہیں کیا لیکن حجی صاحب دعا کرنا یہ اللہ کی حکمات کی عظمت ہے ابھی تو ہم نے شرور یہ کیے کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں ابھی عمرہ نہیں کیا ابھی حج نہیں کیا بیت اللہ کو نہیں دیکھا مینہ الفات اور مضربہ کو نہیں دیکھا لیکن لوگوں کی زبانوں پر آ گیا حجی صاحب حجی صاحب دعا کرنا جب اللہ دنیا والوں کی زبانوں پر ہمیں حجی صاحب کا لقب دے دیں گے تو بولو اللہ پاک بھی ہمیں صحیح معنوں میں حجی بنا دے گا اب مسئلہ انتظار حج کا حج کے پانچ دن کتنے بولو پانچ دن کیا بولو آپ بھی بھول جاتا ہے نہیں آٹھ نو دس گیارہ بارہ حج کی ایک رات شبہ مجترفہ شبہ قدر سے زیادہ افضل ہے یہ حج کی رات حج کے تین فرائی احرام بانکر نیت کر کے لمبے کا پڑھنا حج کی نیت کریں گے دوسرا نو جل ہنچہ کو ارفان کے میدان میں جانا اور تیسرا دس کی صبح سادی سے لیتر بارمی کی اثر کر مفقے جا کر نوافع زیارت کا کرنا یہ تین کیا ہے بولو فرائی اگر اس میں سے کوئی فرائی چھوڑ گیا آپ کو آئندہ سال اس کی غزہ کرنی پڑے گی ایک فرض بھی چھوڑ گیا آپ کا حج نہیں ہوا احرام بانکر حج کی نیت کر کے لمبے کا پڑھنا دوسرا نو جل ہنچہ کو ارفان کے میدان میں ٹھیرنا گروہ ٹھہرنا واجب ہے اگر کوئی تاخیر سے پہنچا ہے اس کا وقت تو صبح سادیق تک ہے اور تیسرا دس کی صبح سادیق سے بگر بارمی کی اثر تک مکہ جا کر نوافع زیارت کا کرنا یہ تین فرد ہے حج کے چھے واجب ہے کتنے واجب ہے وہ لقصی جنے ہیں مجد علفہ کا قیام کرنا دوسرا کنکریں مارنا تیسرا قربانی کرنا چوٹا مرکہ حلق کرائیں گے ماں بینے اپنے بالوں کو کاٹیں گی پانچ ماں حج کی صحیح کرنا اور چھٹا توافے ویدہ کرنا مولیم آپ کو سات تاریخوں کہے کہ آپ کو تیاری کر لو وہ گھبرانی کی بات نہیں ارے میں آنٹ تاریخ کو جانا چاہیے سنت ہے ارے بھائے پچیس تیس لاکھ کے مجمے کو مینہ پہنچانے کے لیے کتنے روڑ کتنے ٹرافی کتنے پسے کتنے اس کا اسٹاپ لگا ہوا ہے تب حاجی کو مینہ پہنچا دیتے ہیں اگر میرے تمہارے گھر میں پچیس پچاس آدمی آ جاتے ہیں بولو کتنا انتظام کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ انتظام تو اللہ ہی کرتا ہے پچیس لاکھ حاجیوں کو جنگل میں منگل کرنا بھائیوہ انتظام کرنا وہاں رہنا وہاں کھانا وہاں پانی وہاں ایسی وہاں تمام سہولتیں یہ تو اللہ ہی کی مدد سے ہو رہا ہے ورنہ آدمی کا سوچنا تو مشکل اب اتمنان سے گھسل کر لو اچھی طریقے سے خوشپودار سابون کو استعمال کر لو ماں پہنے بھی اچھی طریقے سے گھسل کر لو اگر ایسے ایام ہے کہ جس میں نماز نہیں پڑھ سکتی کوئی بار آپ گھسل کر لو مرد ایرام کی چادریں پانیں گے ماں پہنے ان کے موٹے سلے ہوئے کپڑے پہنے ہم لوگ ایمداباد میں تھے ایک آدمی احرام باندھ کر آیا اور دو چادر لے کر کہنے لگا مولانا یہ میرا احرام تو باندھا تھی آپ نے میری بیوی کا احرام کون باندھ دے گا بیوی کو احرام باندھنا نہیں ہے تو ہماری 347 نمبر کی ملنی میں آیا نہیں ہوگا اس لئے تیرے کو پتا نہیں ہے اگر تو آ جاتا لگتے لگوں پتا چل جاتا کہ ماں بینوں کا احرام ان کے سلے ہوئے کپڑے ہیں موٹے کپڑے وائد کرر کے اگر بہن لو ماں بینوں کا احرام ان کے سلے ہوئے کپڑے ہیں اتنا ہے کہ ماں بینے کا چہرہ کھلا رہے گا اس کا معنی یہ نہیں کہ پردہ نہ کرے چہرے پر کپڑا نہیں لگے گا اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی ایسی موٹی کے حالت ہے تو نماز پڑھ لے اور نماز کے حالت نہیں ہے تو مسلے پر بہنی مرد نماز پڑھیں گے احرام میں داخل ہونے کی نیت سے پہلے رکعات کے ادھر کلی آئیو کافر ان کی صورت پڑھیں گے دوسری رکعات کے ادھر خلو اللہ کی صورت پڑھیں گے سلام فرانے کے بعد ماں بینے آئیستہ سے لبک پڑھے گی ماں بینے آئیستہ سے نیت کرے گی ماں بینے آئیستہ سے دعائے مانگے گی اور مرد بلند آواز سے نیت کر ہے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں تو آسان فرما قبول فرما جب نیت کر لی اب آپ کو تین مرتبہ دبے کا پڑھنا ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے تین مرتبہ کا پڑھنا سنت ہے اب دعا مانگ لو یہ پہلا موقع ہے اللہ حاجی کی دعاوں کو قبول فرما اپنے مقام پر اپنے بلندنگ میں آپ اچھی درگیے سے نماز پڑھ لو اگر بیت اللہ کے خریب ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ پہلا احرام عمرے کا تو اپنے امدواز سے مانگ دوسرا خوش قسمت بھی بات ہے آج حج کا احرام بانگ کر آدمی بیت اللہ جا کر دو رکات پڑھ کے اللہ سے مانگ گا لیکن یہاں سے بیت اللہ بہت دور اگر کسی کو حج کی سائی کرنی ہے اس کے لئے ضرور ہی ہے کہ وہ پہلے سے احرام بھانگ لیں حج کی نیت کر لیں مکہ جا کر نفل سواب کر لیں اور حج کی اندر ٹرافک اتنی ہوگی کہ مینا پہنچ 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 پانچ گھنٹ ہوگئے نیت یہ کرو کہ انشاءاللہ پیدر حج کریں گے بجر اگر صلی اللہ نے فجیلت کو بیان کیا ہر قدم کے اوپر حرم کے ساتھ سو نیکیا اور حرم ایک نیکی ایک لاک کے برابر ایک آدم کے اوپر ساتھ کروڑ نہیں کیا اگر اس کا ٹوٹر لگاؤگے تو کمکویٹر بھی فیر ہو جاوے لیکن کمکویٹر بھی بولو تو لیئے کرو انشاءاللہ میں ادھر حج کریں اور ہمارے دادہ آدم علی صلی اللہ علی صلی اللہ نے انکرستان سے چالیس حج پیدر کی ہم بھی کس کی اولاد بولو لوگ کہتے نہیں معلوم ہیں کامہ پہنوان کا بچہ ہوں میں بھی پہنوان ہوں تو میں بھی آدم کی اولاد ہوں تو آدم علی صلی اللہ علی حج کی ہے تو میں اور آپ بھی انشاءاللہ بولو لیکن اگر بیوی ہے پورے ہے معذور ہے کوئی مسئلہ ہے بسوں کا انتظار اپنی تیاری کر لوں پانچ دن کا سفر ایک جوڑی کپڑا سیلا ہوا لے لوں ایک احرام کی جوڑی لے لوں کھانے پینے کی سوکی چیجے لے لوں بہت زیادہ وزن من اٹھاؤ تاکہ پیدر چلنے کا موقع جاوے پرشان ہو جائے صبح میں ایسا بڑا مجمع صبح مدر کی نماز کے بعد صورت نکلنے کے بعد نکلتا ہے کئی پچاس آدمی کئی سو آدمی کئی دو سو آدمی کئی پانچ سو آدمی کسی کے ہاتھ کالا جندا کسی گرین جندا کوئی چھوٹے کوئی کالے کوئی پڑے کوئی ہے کہ گرمی میں آپ گرمی نہ لگے اور آپ مینا تک پہنچ جاؤ لیکن آپ کو ضروری ہے آپ کا خیمہ آپ کا معلی اور یہ تمام چیز آپ کو جان نہیں ضروری ہے بات آدمی پہلے سے جاگر اپنا خیمہ وغیرہ دیکھ لیتے اور راستہ بھی دیکھ لیتے اور ماشاءاللہ چلاتے ہمارے ساتھ ایک ساتھی ہوتا ہے کہیں بھی آپ گھوم ہو گئے آپ اس کو فون کرو گے وہ آپ کو کہے گا کہ اوپر دیکھو اور اوپر پول کے اوپر نمبر لکھے ہوئے ایک سو سائن پرس دو آپ اس کو اتنا بتلاو گے اور پھر آپ اپنا خیمہ اپنا معلم اپنا ایراقہ بتلاو گے کیا ماد ہو گئے اس نے اس پر مشک کیے اللہ کے گرم سے باریس پتیس حج اس کے ہو گئے ہر سال آتا ہے ابھی بھی آئے گا تو آدمی اگر پیدا چلے یہ تمام چیزوں سے واقفیت کر لے کیوں اگر کسی کو حج کے لیے پہنچانے کا موقع آگیا کسی کو خیمے میں پہنچانے کا موقع آگیا کوئی گھم شدہ ہو گیا اگر ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے بولا ہم اس تک پہنچا دیں گے اور آپ کسی کو پہنچا دو گے تو اس کی دل کی دعائیں نکل جائی ہمارے ایک بزرگ تے انیس سو اسی میں بنجاب کے رہنے والے ان کی بیوی بھی ساتھ میں بیت اللہ کا طواب کر کے فارغ ہو گئے ایک بڑی بھی رو رہی تھی یہ تو بنجابی ہے بنجابی زباد میں کہہ رہی تھی کہ میرے شوہر سے میں جدہ ہو گئی اب مولانا کہا اپنی بیوی سکی کو لے دو ٹیمس چھے بنتے ٹھ چلتے رہے بھئی اس کو مکان نہیں مل نیا آدمی ہوگا اس کو رستہ روڑ نہیں مل اب ایک جگہ پہنچے تو بڑی بیوی نے کہا ہاں یہ ہی روڑ ہے کون سا مکان ہے تھوڑی آگے پھولی یہ مکان جب اندر پہنچے ان کے شوہر انتظار میں تھے وہ بھی پریشان تھے اب ان کی مناقض ہوگئے بھئی یہ تمہارے شوہر ہے یہ تمہاری بیوی بولے ہاں جاتے جاتے بریوی کہنے لگی اللہ تیرے کو ہر سال حج نصیب کرے وہ کہنے لگے انیس سو اسی سے لے کر دو ہزار پائیس تک اس بریوی دعا کی مرکز سے اللہ پاک میرے کو ہر سال حج نصیب کرتا بیو اور آپ خدمت کے جسمے کے ساتھ چلیں کسی کی لگی چلانے کوئی بیمان ہوگیا جو اس کو لے گئے کسی کو کھانے کی ضرورت رکھانا آکے دے دیا یہاں پر بھی مینہ الفاظ اور ملتر میں ہمارا اور دعوت تاریم اور چانلوں سکھنا سکھانا ذکر اور عبادت اور خدمت ہمارا وقت ان تمام چیزوں میں لگے اب اتمنان کے ساتھ آپ مینہ میں پہلے خیمے مرد اور ایک ساتھ ہوتے تھے اب پانچ ساتھ سے عورتوں کا خیمہ لگے مرد کا خیمہ لگے آپ کو مولیم مینہ میں پانچ عمل کر یں کتنے بولو کیا عمل کریں گے پانچ و نماز پڑھ دی زوہر اصر مغرب عیشہ اور نومی کی فجر یہ پانچ نماز سنت خدر اکدر صلی اللہ نے پانچ نماز پڑھی میں اور آپ بھی نیت کریں صرف حج نہیں صرف زکاة نہیں صرف روزہ بلکہ ہماری کمائیں ہمارا خرق ہماری شادی ہماری رخصتی بلکہ پیدائیس سے مون تک اور صبح اٹھنے سے رات کو لیتنے تک زندگی کا حر عمل خود رکھ صلی اللہ علیہ وسلم کے پریدے کے مطابق کریں اب مشہللہ زہور کے وقت میں ہر نماز کے بعد آپ پڑھنی پڑھنی پڑھے ہر موقع پر لبیق پڑھنی پڑھے جب کوئی مسلمان نظر آوے لبیق پڑھ نیچے اترے لبیق پڑھ اتنا لبیق پڑھنا پڑھے گا یہ لبیق اس کا شہار ہے اگر آدمی لبیق پڑھتا ہے اس کے نائیں اور مائیں جتنے حجر اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحجر ممرور لئیس لہو جزا اللہ جنہ حجر ممرور کا بدلات سمائی دنم کے اور کچھ نہیں اے اللہ کے نبی حجر ممرور کس کو کہتے خوب سلام کرنا خوب لوگوں کو کھانا کھلانا اور نرم مفتگو کرنا یہ تمام حج کے آپ کا ماد ہے کہ جتنے ہم کونسا اچھا کہ جس کے مربانی کھون زیادہ بہایا جاتے یہ تمام شیعار میں اور آپ حج کے لئے آئے ہیں پتانے زندگی میں دوبارہ حج ملے کے نہ ملے حج کرتے کسی کو اللہ توفیق دے ہم لوگ ایک مردبہ مدینہ منفلہ گئے پہلی سب میں ایک خزر تھے ماز کے بار ہمارے ایک مولان جن کا انتخان ہو گیا ہم دونوں کے حج صاحب ہم تو دو کے لئے آئے ہیں آپ نے دیکھا کہ پہلی سب مجدد نبوی میں اور دعا رونا قرآن پاک کی تلاوت اور بازے مرتبہ آدمی جب پہلی مرتبہ جاتا ہے تو خوب عبادت پہ لگ جاتا ہم نے کہ آئی سب پہلی مرتبہ آیا ہوں گے پھر رونے لگے آئی سب کیوں رو رہے اللہ کا قرم ہے کہ چوال مرتبہ میں آیا ہوں کتنا بولو پھر میرے کہا ماشاء اللہ تاتا بلہ جیس بہت بڑی جائز ہوگی دو سو پانچ ایکر زمین ہوگی کہنے لگے نہیں میری تو دس پائی دس کی دکان ہے اور کس کی چائی دو رو رو میرے چھوٹی دکان ہے پھر کیسے آئے ان کی زمان سے جو دملا نکل آئے ابھی در ہمارے کان میں گنج رہے اندیس سو چھاسی کی بات ہے وہ کہنے لگے میرا اللہ میرے کو لے کر آ آ میرے کون لے کر آ ہج کمیٹی مال لاکھو آدمی مال کے ساتھ کھڑا ہے اللہ کرے کوئی ہج میں لے جاوے کوئی ہج کمیٹی کا ویڈنگ تنفرم ہو جاوے لیکن میں اور آپ آ جاؤں لیکن دوست مجرگو جس کی مقدر میں نہیں ہے اللہ پبز کو بیت اللہ کا دیدار نہیں کرا اس عزمت کے ساتھ میں اور آپ حج کریں گے ہر نماز کے بعد پروگرام کریں خدر صلی اللہ علیہ وسلم نے مینہ میں گرشت کیا ہے کیا کہ میں یعنصر نہیں اور میرے پھر کار آ دے گا اور میری مدد کرے گا حتی تاکہ میں اپنے رب کا پیغانس پہنچا سکو اور جو اس پر عمل کرے گا اللہ پکہ انہیں جند دے مکہ کے اطراب اور مدینہ کے لوگ آتے تھے پورا عربستان آتا تھا مدینہ کے لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اسلام میں داخل ہو گئے پھر گئے کچھ لوگوں سکتر بہتر مرد آئے اور 12 14 آئی آپ نے دیکھا ہوگا جہاں زبران کی رمی ہوتی ہے اس کے نیچے کے حصے میں ایک چھوٹی سی پیلے کرر کی مجد بنی ہوئی ہے پہلے تو کھلی نہیں ابھی بھی شاید کھلی ہو وہاں پہے اتے اوکبہ ہوا ہے مدینہ ہم آپ کا ساتھ دیں ہم آپ کے ساتھ کے ساتھ لے کر ہم مجد اکرس صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر پوری دنیا پر میرانی کی محنت کریں گے آپ کے چچا آپ کے ساتھ اسلام میں داخل نہیں ہوئے مدینہ کے لوگوں کو کہنے لگے اے مدینہ کے لوگوں میرے بچی جے ہم ہم ہمارے نبی کی حفاظت جیسے ماں اپنی کماری بچیوں کی حفاظت کرتی ہے اس سے زیادہ حفاظت کریں گے اور اپنی جانو مال جذبات کو قرباری دے دیں اللہ کے نقش قدم پر چلے گے اور پوری دنیا میں دین کو زندہ کرنے کی محنت کریں یہ تمام پینہ کے اندر میں اور آپ بھی جائیں گے ہمیں بھی گش کرنا ہے ہمیں بھی لوگوں کو دعوت دینی ہے ہم چین سے بیٹھے دلوے وہاں باہر بازار لگا ہے مینا میں بھی ارفات میں بھی یہاں کی مجلدوں میں جاؤ گے تو باہر بازار لگائے دو روپے پانچ لیا اب ہمارا ساتھی چلیں اور جانے کے وقت میں چیزیں خریدی اور آنے کے وقت میں چیزیں خریدی اللہ بھئی کیا لے کر آئے تیرے لئے کپڑا لے کر آیا تیرے لئے کرتا لے کر آیا تیرے لئے روما یہ دنیا کی چیزیں لانے کا وقت نہیں اللہ پر نم کو موقع دیا ہے یہ تو ہندوستان کی چیزیں آتی ہے اور پوری زندگی گرس دکان گرس فیکٹری گرس کھیر گرس ملازمت اور گرس دنیا ہی کے چکر لگے ہیں اللہ پر نے مقاطع فرمایا ہے اور خاص کر کے مینا الفات اور مجتریفہ میں اللہ پر موقع دیا ہے یہاں کی صوبات کیا ہے وہ یہ تمام ہجائیت کے نور ہے برکت ہیں یہاں کی جتنی اللہ کے نبی کے مجاہدے والی زندگی ہے صحابہ اکرام کا جتنا شوق ہے جتنا علم سیدھے کی جذبات ہے بامبیلوں کی قربانیاں اور بچوں کا یتیم ہو جانا چھوٹے چھوٹے بچے اپنے پیروں کے بل کھڑے ہو کر کر دے ایزا کے نبی ہم اللہ کے دید کی مہنت کرنے کے لئے اپنا آپ کو تیار کر 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 رکھائے آپ چھوٹے ہیں اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو جائے کر تاکہ چھوٹے بندر یا چھوٹے سمجھ کر ہم کو ریجیٹ نہ کیا جائے اللہ نے یہ موقع ہمیں اطاف مینہ آرپی اصلیت پر مجید خیب کہیں انبیاء صلات و السلام بدفون میں اور اللہ پاک نے ایک موقع دیا ہے ذکر میں عبادت میں صلات و تصویح میں نماز کے پڑھنے میں خدمت میں ایک دوسرے کو سکھلانے میں ایک دوسرے کا ذہن بنانے میں بہت سے ہمارے بھائی ایسے جو ہمارے ہندوستان میں ہمارے مطلوں میں مجیدوں میں نہیں آتے ہمارے اشتماع میں نہیں آتے ہمارے ساتھ میلنگوں میں ہمارے ساتھ میدہ میں ہمارے ساتھ بسوں میں ہم ان کے خدمت کرے ان کا ذہن ساتھ کرے ان کے سامنے مجید ان کے زہن ساتھ کرے گا ایک آدمی ہدایت پر آ جائے قیامت تک کی نسلوں کی ہدایت تر دامی بن جائے گا زہر اثر مغرب اور نومی کی فضل یہ مانچ نماز مینہ میں پڑھیں گے مہز دن کون اذان پڑھ دے گا نماز کون پڑھائے گا نماز کے اوقات دے کر لو مرد مہ بہن مہ بہن بھی اعمل کرے اللہ مہ نے ایک موقع دیا خوبی عبادت میں لگے خوب ذکر میں لگے اب نومی کے فجر ہو گئی کیا ہوگی بولو آج کیا ہے کھنسا دن ہے آج کے دن کے اندر سب سے بڑی نیکی ہے آدم الفات کے میدان میں پہنچ جا آج ایام تشریق شروع ہو چکے نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ ارحم اللہ 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 ہر نماز کے بعد ہماری لبیل ہوگی ہر نماز کے بعد دن کے مزاگرے ہوں گے ہر نماز کے بعد سیکھنے سکھانے کا آمن ہوگا ہر نماز کے بعد حجر اکبر صلی اللہ کی اخلاق کو پوری دنیا کے انسانوں کے سامنے یہ پوری دنیا کا استعمال ہے دائیسو ملکوں کے لوگ ہماری یہاں پہنچیں ہم دنیا میں درمان جیس ملکوں میں جاتے لیکن دائیسو ملکوں کے لوگ آئی ان کے سامنے شریعت ان کے سامنے الائک علیہ ان کے سامنے ہمارے نبی کی سنن اللہ نے مقاطع فرمایا ہے عرفات کو عرفات کسی لئے کہتے ہیں یا آدم اور ہوا کی پہچان ہوئی ہے میں اور آپ اللہ کی پہچان کرنے کی لئے اللہ کرے اللہ کی معرفت کا نور مل جا ہوئے حضور اکتر صلی اللہ علیہ نے عرفات کے میدان میں آپ زوان سے پہلے پہنچ گئے اور زوان مجزل نمیرہ جو ایک مجزل ایسی ہے جو ایک سال میں ایک مرتبہ کھنتی ہے اور چھے لاکھ کا مجمع اس میں نماز پڑھ زہر کے وقت میں زہر اور زہر کے وقت میں اثر کی نماز پڑھی اور پھر جبل رحمت کے قریب جا کر اپنے قصوہ اٹھنی پر اپنے پانچ ساڑھے پانچ گھنٹے دعاوں میں اور آپ بھی اگر زوال سے پہلے پہنچ گئے اگر احرام کا تخضہ ہے احرام کر لو اگر احرام کتنی بولو مرد چلے ہوئے کپڑ نہیں پہنے مرد کا چہرہ اور سر کھلا رہے گا خوش پو نہ ہوای چپل کیا ہے بولو میں اس کو سلیپر کہتے تھے لیکن اب ہاتھی اس کو پہنک کر ہوا میں اٹھتے ہیں چلے لوگ نے نام بدل دیا کہ یہ ہوای چپل ہے ہمارے گزرے میں ہاتھ سلیپر ہماری دکان سلیپر مل سے آج کر جا کر دیکھ لینا ہوای چپل مل سے کیوں ہاتھی لوگ اس کو پہن کر کہاں اٹھنے لگے ہوا میں اٹھنے لگے انہوں نے نام ہوای چپل کر دیا اب ماشاءاللہ آپ کہاں پہنچ گئے ابھی بولو یہ مجھے نا کہ ٹیم سو سلکالیس میں بیٹھے کہاں بیٹھے ہو ابھی عرفات کے میران میں ات میران کے ساتھ آج کا دن کے اندر اللہ پاک ملے آسمان پر آ جاتے فریشتوں کے سامنے فخر کرتے میرے بندے گوبار آلود کپڑے والے ان کا چہرہ بھی گوبار آلود ہے یہ میرے رحمت کے اگر ان کے گناہ لے ساری دنیا کے سمندر کے پانی کے پتروں کے برابر ساری دنیا کے درمتوں کے پتوں کے برابر اے فریشتر تم گوا لے میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا آج کے دن کے اندر کوئی آدمی اپنا آپ کو بنے گار سمجھے اس سے بڑا دنیا میں کوئی بنے گا اپنے خیمے میں پیسے بستور ترمیان پردہ پاندو ہمارے لئے ضرور یہ ہم اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے اگر احرام کے حالت میں جتنی نام فرمانی فلا رفس ولا فسوق ولا جداد فلحج اللہ پاک نے فرمایا ہاں خاص کر کے حج کے دنوں میں احرام چھوٹی چھوٹی بات پر لڑت تُو نے میرا کمرا پہن لیا تُو نے میرے چوتے رہے میری جگہ پر تُو پتانے چھوٹی چھوٹی بات پر اور اگر لڑائی جگڑا کر لیا احرام کی حالت میں اور اس نے توبہ نہ کی تو یہ زندگی بچ پک جائے گا آئیس کو سمجھایا نہیں مانا بیٹے کو سمجھایا نہیں مانا اور چھٹتے لے چھٹتے لے یہاں تک مجھ پہنچ گئے پھر آج تک میں نے دیکھا اوپر نیچے باپ بیٹے رہتے بیس سال ہو گئے باپ بیٹے سے بات نہیں کرتا بیٹا باپ سے بات نہیں کرتا کیا ہوا والے حج کے دنوں میں احرام کے حالت میں انہوں نے لڑائی جگڑا کر لیا اب یہ لڑائی دبرہ چھپو دے اللہ میری تمہاری حفاظت کر بیو را وَلَا جِدَا لَفِ حَج اپنے لڑائی کے اور ایسے حالات آج آوے تو خموش ہو جائے صبر کر لے ہمارے تو کیا ہوگا بولو لڑائی جگڑا ہوگا میکی بات مکلے گی جب اپنے شکر کھائے گا تو کیا ہوگا لیکن اللہ معاف کر ایسے کروے ہوگے کہ شکر اور مٹھائی کھانے کے باوجود بھی بولو اللہ ہماری حفاظت کر میں اور آپ اللہ پر نے موقع دیا زہر کے درمیان میں تیسرا کلمہ درود شریف اور استقبال دوسری تیس تسبیح چوتھا کلمہ قلو اللہ وقت صورت اور درود ابراہیم اِنَّكَ حمید مدی وَعَلَيْنَا مَعَبُونَ ایک لفظ پڑھا دے کیا پڑھا دے بولو وَعَلَيْنَا مَعَبُونَ اگر کسی نے اتنا کیا ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ بندوں فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں میرے بندوں نے تاریخ کی میرے بندوں نے حمد و سنہ بیان کی میرے بندوں نے میری بڑائی بیان کی میں نے ان کی مغفلت کر دی اور وہ جس کے لیے معافی مانگیں گے میں تمام کے گناہوں کو معاف کر دوں گا ایک جگہ میں نے پڑھا کہ ابراہیم علیہ الصلاة و السلام اور اسماعیل علیہ الصلاة و السلام اور حضرت حاضرہ کے ساتھ حج کرنے کے بنا پر سباب نماز پڑھ لیں صلات تصویق پڑھ لیں نوافر کا احتیم مانگ کر لیں باج مکی مدینہ میں 28 پارے 39 پارے قرآن کے پڑھ کے آتے عرفات کے مجراج میں قرآن کرتے اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی یہاں پر احبادت بھی کرے خدمت بھی کرے اللہ سے مانگے بھی اللہ کے نبی نے پانچ سارے پانچ کرتے جبل رحمت کے قریب جا کر دعا مانگی اللہ پاکی طرف سے آیت اتری آج کے دن آیت اتری ہم نے تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا لوگ سمجھیں اللہ کے نبی کھاتے نہیں کیا روزے کی حالت میں تو نہیں ہے آپ کے ازواج متخلات میں سے کسی نے دودھ کا پیارا بیجا اور اللہ کے نبی کو پیش کیا گیا اللہ کے نبی نے نوش فرما لیا صحابہ اکرام کو بتا چل گیا آج اللہ کے نبی روزے کی حالت میں نہیں ہمارے مزرد تھے پہلی مرتبہ حج میں پہنچے بہت رو رہے کسی نے پجا کیا بات ہو گئے اللہ کے نبی نے یہاں دودھ پیا ہے اور میں دودھ ادانہ بھول گیا اور شاگریت کہنے لگے حضرت گبرائیے نہیں میں دودھ لے کر آیا ہوں اور دودھ کا پیش کر دیا جاؤ میں اپنی بیوی کو کہہ سکتا ہوں کہ میرے دی سے ہو جاؤ کیا کہ بھولو ہمیں محنت کرنی پڑے گی اب نہ آپ کو بنانا پڑے گا یہ بنانے کی لئے اللہ نے ہمارا اتخاب کیا ہے ہم کو اللہ نے موقع اس لئے دیا ہے تاکہ بند کر جب جائیں ماشاءاللہ ہماری نماز ہمارے تکبیر اولا ہمارے قرآن پاک ہمارے اللہ کے ساتھ تعلق یوں فرمایا اگر زندگی بدل گئی پہلے مشتبہ اور خرام چیزیں کھا دیتے اب حالات پر آگئے پہلے نماز کی پابندی نہیں تھی اب نماز کی پابندی آگئے پہلے سنت اوپر عمل نہیں تھا اب سنت کے مطابق زندگی ہو گئی پہلے اللہ کے احکامات ٹھوٹ دی لے اللہ کے نبی کے طریقے اور اللہ کے احکامات پورے ہو رہے پہلے زندگی میں تقوی نہیں تھا اب تقوی آگیا تحارت آگئی توقل آگیا زہن آگیا دنیا سے پہل عقبت آگئی اور زندگی بدل گئی تو سمجھ دلو اللہ نے حدی مغرور عطا فرمات حضور عقبت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے پوچھ حدی مغرور کی علامت کیا ہے اور حدی مغرور میں کیا عمل کرنا چاہیے خوب لوگوں کو خلاوے سلام کرے نرم گفت کو کرے اور جس کی زندگی عقبات پر اب اس کی جذبات بدل گئے اس کی فکریں بدل گئے اس کی سوچ بدل گئے اس کی گمائیوں کے نقش صحیح ہو گئے اس کی خرص کرنے کی لائنس صحیح ہو گئے تو سمجھو اس کو حدی مغرور ملا حدی مغرور لئیس لہو جزاؤ اللہ جنہ حدی مغرور کا بدل سوائے جنہ کے اور خرص میں اور آپ ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا جب حدی حج کر لے اللہ اس کے گناہوں کو اسے مانکہ پیٹ سے پیدا ہو اچھی طریقے سے عرفات کے میدان میں زہر اثر مغرور درمیان دعاوں میں لگا باج آدمی دھوپ میں پیر پر کھڑے ہو جاتے باج دو پیر سے کھڑے ہو جاتے باج کسی علم کسی اللہ والوں کے پیچھ آبی کہنے میں لگ جاتے باج انقلادی دعائیں کرتے ہر رائن کی دعا مانگ لو اپنے لیے بیوی کے لیے بچوں کے لیے کاروبار کے لیے رشتوں کے لیے مغفر راہ اللہ کے نبی کے دست مبال سے جاتے کو ست مل ایک موقع اللہ پر نے دیا اس کے پیرش سیار کرو یہ دعا مانگ یہ دعا مانگ اور اتنی دعا مانگ کہ اللہ کو رحم آج اللہ باقی نے مخاطع فرمائے مغرب تک دعاوں میں لگاؤ غروب کا وقت ہو گیا حکومت کی طرف سے دو ستے گی اس کا مانگ غروب ہو گیا اب چلو مجھ طرف رو مغرب کی نماز پڑھتے تھے آج اللہ نے کہ دیا حدی عرفان کے میدان میں مغرب کی نماز نہیں پڑھے گا کیوں بولو کیوں نہیں پڑھے گا اللہ تو اللہ ہے بولو جو حکم کر جو ماللہ وہ جس کو غریب بناوے جو غریب وہ جس کو تندورست بناوے تندورست اور جس کو بیمار بناوے بیمار وہ جس کو عورت بناوے عورت اور جس کو مرد بناوے مرد میں اور آپ کیوں کہہ سکتے ہیں کیوں نہیں اللہ تو اللہ ہے ہم کچھ نہیں بول سکیں گے اللہ جو کہے گا وہ کریں گے اور جن چیزوں سے تُو نے روکا ہے روکیں گے آج مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے چلو راستے میں پڑھ لیں بولے نہیں چلو مجھ ضریفہ عشاء کے پہلے پہلے پڑھیں گے بولے نہیں کب پڑھیں گے عشاء کے وقت میں پڑھیں گے کیوں اللہ تو اللہ ہے آج مغرب کی پڑھیں گے مجھ ضریفہ پہنچ کر بھی عشاء کا وقت نہیں ہوا تو بھی نہیں پڑھیں گے آج مغرب کی نماز کا وقت ہی عشاء کے بعد شروع ہوگا مغرب اور عشاء چار عمل کریں گے کتنے بولو چار عمرے کی کتنے عمل تھے چار اور مجھ ضریفہ کے بھی کتنے عمل ہیں اور دعوت کے مہینے کتنے ہیں چار یہ مانگنا پڑے گا اللہ سے خبول کرانا پڑے گا اے اللہ برسوں سے سنتا ہمارے ایک کچیوار کے ساتھی سے اس کے بھائی نے کہا مرسا بھی ان کی ستر سالہ عمر ہو گئی میں ان کی تشکیل کرتا ہوں بھول اپنے چلو بڑا پڑے پڑے مجھد لگوی میں آج صاحب آج نیت کرو انیس ستان وی کی بات بولے ہوں نیت کرو میں نے کہا چھو نیت کراؤں گا تم کرو گے بھولے 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 ہاں کروں گا چار مینہ نیت کرو چلو چار مینہ نیت کرو پھر اٹھانوے میں بھائی پھون آیا کہ بھائی کیا تم نے نیت کرائی بھائی چار مینہ چلے گئے جو یہ نیت کرے گا کہ جو بھولے تم لوگ نے کتنی نیت کی ہے اللہ لے کبرانے کی بات نہیں مجھ ذریفہ میں چار عمل کرے گے مغیر ایشا ایک ساتھ پڑھے دوسرا کنکری اٹھائیں گے چنے کے برابط جو شہدان کو کنکری مارکنی وہ مجھتہ نفع سے اٹھائیں گے میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے پہاڑوں میں ہمارے بہت سے ساتھی چونتے بڑے بڑے پتھر لیتے نہیں چنے کی بکت ہم سنت کے مطابق حج کریں گے تو سنت والی زندگی کا سواب ملے گا کنکری پھر تھوڑا دکھانا اور آرام تیسرا عمل چودہ ذکر دعا کا حجد کی نماز مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ عشاء کے وقت میں ایک ازان ایک اقامت ایک ازان کو اقامت پہلے مغرب کی فرد پھر عشاء کی فرد مغرب کی سنت ہے عشاء کی سنت ہے عشاء کی وقت پہلے دن کی ساتھ کنکری پہلے دن بڑے شیطان کو کنکری مارنے ایک دوسرے تیسرے اور چوتھے دن تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کر کے ایک کی ستر ہوئی تو پاند دادا دینا چنے کی بخدر کنکری لینا تیسرا عمل تھوڑا سا آرام کر لو کھانا کھانا اللہ کے نبی نے کیا ہے چوتھا عمل دعا ذکر تحجد قرآن پاک کی تلاوت اتنا لمبانہ سوہے کہ ہماری فجر کی نماز ہو جائے اور تحجد چھوڑ جائے اب صبح صادق کا وقت جو ہوگا وہ فجر کی نماز ہے یعنی صبح صادق کے مارک تھوڑی دیر کا پیام کر لینا یہ ہمارا وادی بجا ہو جائے گا بھول کیا ہوتی ہے آدمی کی بھول کہ بھول ہم 11 بجا آگر نماز پڑھ کے سو گئے بادو کے ایک کافلہ آیا جو 12 ایک بجا ہے اب اس نے ازان دی اپنے مغلی بولیشہ کی اور ہم کیا سمجھے اب جللی سے اڑ گئے اور آدھا گھنٹا پوڑا گھنٹا عبادت کی نفر نماز پڑھی سنت پڑھ لی اور فجر کی فرد بھی پڑھ لی اور مجھدریفہ کے میدان سے باہر نکل گئے اور ابھی صبح صادق نہیں ہوئی تھی بولو کیا لگ جائے گا اور حاجی پر اگر بار بار دم لگ گیا تو حاجی کا کیا نکل جائے گا اور آپ کا دم نکالنے کی لئے لانا نہیں ہو جائے خوب چشتی کے ساتھ چلے آج کے دن شب قدر سے زیادہ ہے آج کی رات شب قدر سے زیادہ افضل ہے لیلت القضل خیرم منالبی شہر ہو سکتا ہے اعتقاف کرنے والے اور رمضان والے کو عبادت یہ شب قدر ملے نہ ملے لیکن ہر حاجی کو شب مجھدریفہ شب قدر سے زیادہ قیمتی ہے اب کونسا دن آگیا ارے بولو کہاں بیٹھے ہیں اب پوری دنیا ایت کی تیاری کر رہی ہے کائی کی تیاری میں لگتا ہے چلو جلدی نمات پڑھ لو جلدی قربانی کر لو اور اس گاہ میں چلے جاؤ اور بازے آج بھی جلد باز ہوتے ہیں کہ جیسا ہی صورت نکلا اور پندرہ بیش میں ہوئی نہیں کہ چلو مرساہب جلدی خود کو پڑھا ہو کیا انتو بنا جائے یہ اللہ کی طرف سے نظام ہے پوری دنیا ایت کی تیاری کر رہی ہے لیکن حاجی کے ذمہ اللہ نے ایت کی نماز کو معاف کر دی کیا کر دیا بولو کیوں اللہ تو اللہ ہے اللہ کہے کہ ساری دنیا میں حاجی کے علاوہ تو نماز پڑھیں گے لیکن حاجی کے ذمہ اللہ نے نماز کو معاف کر دیا اللہ تو اللہ ہے کیا ہے بولو اللہ جو چاہے وہ کرے میں اور آپ کیوں کہنے کے لائک دے ہی نہیں ہم کونسی کھیٹ کی مولی ہے ہم کہے کیوں اللہ اتنی گھر میں کیوں اللہ اتنا پیٹرول کا بھاؤ کیوں اللہ بولو بول سکتے ہیں اللہ تیس حالت میں رکھے گا اس حالت میں راتے ہوں گے عمران اتنے حسین چھتیس سال تک بیڑ پر رہے اور بیمار رہے کوئی آدمی آتا تو بڑے حشاز بششاز ہوتے دیں ارے بھائی صاحب اتنے سال سال پھلت پرے نیچے اتر بھی سکتے اور تمہاری طبیعت میں بشادت کہاں سے آئی بولے میرے اللہ نے جس حالت میں رکھا آئے اس حالت میں میں راضی رہوں گا یہ میرے کو سبق سکھ لیا تو میں اور آپ بھی بولو یہ سکھنے کے لئے آئے ہیں اللہ جو کہے گا وہ کرے گے چار بڑے بڑے عمل کرنے دسمی تاریخ کو کتنے عمل کرنے ایک دو سب سے پہلے شیطان کو کنکرے مارنا دوسرا بلوانی کرنا تیسرا پڑھ کا خلق کرائیں گے مابیدہ ہم بال کے چوٹی کار دیں گے اور چوٹھا چوٹھا مکے جا کر دوا پہ زیادت کریں گے چار عمل کرنے کی منیان کے اوپر اللہ نے حاجی کے جمعے اید کی نماز کو ماف کر دیا اب سبے سادی سے سبے سادی سے آدھا پھوڑا گھنٹا ایک گھنٹا جیتنا بھی بیٹھنا ہو خوب دعاوں میں لگاویں خجر اید صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوپل عباد کی دعا بھی قبول ہو گئے یہ اور آپ بھی اللہ سے کہیں گے اے اللہ بہت سو پر ہم نے کہا دی تھی بہت سو پر ہم نے ظلم کیا اے اللہ قیامت کے دن ایک چیز کا بدلا وہ خوپل عباد جب تک کہ بندہ ماف نہیں کرے گا اللہ ماف نہیں کرے گے حیلہ دن ظالموں کو ماف کر دے اور مظلوموں کو اپنی طرف سے بدلا دیتے پھر اللہ توفیق دے ہوئے تو جنلی سے بازی آدمی سینے جاتے ہیں اور تب ہمیں زیارت کر لیتے ہیں بازے سینے جاتے ہیں کنکری مارتے ہیں کنکری مارنے کا وقت آج دس کی سوہ سادی سے گیارہ کی سوہ سادی زوہر تک یعنی زوان تک تو افضل ہے مغریب تک جائید مغریب کے بعد مغروح ہے لیکن عورتے بچے بیمار کمزور اور بڑھے ان کے لئے مغریب کی نماز کے بعد بھی کوئی کرائی ہے مائے ہاتھ میں پتھر لیں گے اور شہادت کی انگلیوں نہ موڑا بسم اللہ اللہ بغل کے صفیدی نظر آوے اتنی اس طریقے سے مالیں گے عورتوں کی طرح یہ نہیں مالیں گے بلکہ تھوڑا اچھی طریقے ہر حلاق ہو جانے والا ایک گناہ جو انسانوں کو حلاق کرنے والا ہے ایک کنکری کے بدلے میں ایک گناہ اللہ مام کر دے پہلے کسی کے مالیں پھر قربانی اپنے ہاتھ سے کر لو کسی ذمہ جار کو سوکتو ساتھ بڑے جانورے ساتھ آدمی کی قربانی قربانی کر کے خود بوچ لے کر آجاؤ کھانا کھالو اللہ علیہ وسلم نے سو قربانیاں کی کتنی بولو سو اور بکرے کی نہیں اونٹ کی کتنی اور ترینسٹ اپنے ہاتھوں سے قربان کیا اور حضرت علی سے کہا ان تمام کا تھوڑا تھوڑا حصہ لے کر اس کو جوز دے کر اس کا سوک میرے کو پلا دو ہر اونٹ آگے بڑھتا تھا تاکہ اللہ کے نبی میرے کو پہلے قربان کر دے اللہ اللہ نے مخاطع فرمایا تو کنکری قربانی اور خلق ان تینوں میں دھبتی باجی اگر تینوں عمل ہو گئے اپنا ایرام اُتر گئے اب کپڑے پہن لو کشپو لگا لو ناکھن کاٹ لو باجہ مردب آدمی کہتا ہے میرے کو تو سمپو جاتا ہے کار بغری بیشا کے درمیان میں بہت بڑا مجمہ تھا میں نے پوچھے بھائی چلو تم کہتا ہے گم کو سمپو جاتا ہے تو اگر کسی نے ایرام کے حالت میں ایک ناکھن کاٹا کیا لگے گا کیسے بڑو ہم نے پوچھا پڑی توریبائی بڑی توریبائی اگر کسی نے دو ناخون کاٹ دیئے دو انگلی کے ناخون کاٹ دیئے ایرام کی حضر کی بات چلے بولو کیا لگے گا چلو تین ناخون کاٹ دیئے کسرات ہوگی نا سین کی دو کیا لگے گا تین سات کے کیا لگے گا اگر اکل کے مطابق تین ہوتا تو وہ جو خوفیں چمڑے موزے کے چمڑے چمڑے کے موزے آتے ہیں اس کا مسار کہا کرتے ہیں اور اکل کیا کہتی ہے اس لئے کہ میلہ تو نیچے کا تلیہ ہوگا اور ہم مسار کہا کریں گے بولو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کو جخل نہیں ہے دین میں جیسے بھائی نے کہا جگہ بھگا کیا مطلب ہے تین ناخون کاٹے تو تین سات کے پٹر لگ گئے چار ناخون کاٹے بولو چلو اس ہاتھ کے چار ناخون کاٹے ہیں اور اس ہاتھ کے ایک ناخون کاٹا ہے یہ سے ہی کاٹتے ہیں چار کاٹے ہیں اب اگر پانچ ناخون کاٹ بھی ہیں اب کیا لگے گا بولو جو بولنا ہے بولو ابھی چھوٹے بولو کیا لگے گا بولو کیا لگے گا آپ کو کہہ دیں نے تین دن کے ہستے میں ہاتھیوں کے جوڑ میں یہ ہاتھ کے چار اور یہ ہاتھ کا یہ پانچ ناخون کاٹ بھی ہیں بولو کیا لگے گا پانچ سات کے پٹر اگر کسی دیں یہ پانچ ناخون کاٹ دیں اگر کسی دیں یہ پانچ ناخون کاٹ دیں اگر یہ ہاتھ کے چار یہ ہاتھ کے چار کتنے ہو گئے آٹ کیا لگے گا آٹ سات کے پٹر اور ایک پیر کے چار کیا لگے گا بولو جوڑ سے بولو سات کے پٹر کیا لگے گا اور پس نے پیر کے چار ناخون کاٹے اب کیا لگے گا اب کیا لگے گا سات کے پٹر کیوں نہیں کیوں نہیں معلوم الحجاج میں لکھا ہے اگر سولہ ناخون کے پیمت دیکھیں گے کہ سولہ سات کے پٹر کے پانچ سو ریال ہوگے اور ڈم چار سو ریال کا ہے تو کیا لگے گا جو قیمت میں کم ہوگا وہ لگے گا اور اگر سولہ ناخون کے چار سو روپے ہوگے سات کے پٹر کے اور ڈم پانچ سو روپے کا ہے تو کیا لگے گا سات کے پٹر جو قیمت میں کم ہوگا وہ لگے سمجھے ابھی رکھانے تیسٹی گھٹا کیا بالکھٹی کیا پانچ سو روپے کو پوچھتے مولانا نیت پرنے کے بعد ہم نے خوشپوٹار سربت کا گلاز پی لیا پلائیٹ میں کیا لگا میں نے کہا ڈام ارہ بولے مولانا انکلوٹ تھا وہ ٹکٹ میں انکلوٹ تھا ارہ بہت پیسے نہیں لگے بڑے نہیں لگے لیکن تم نے احرام کی حالت میں تیسٹی گھٹا کیا خوشپو والا سربت بھی لیا تو ایک گلاز تم کو پندلہ ہزار روپے کا پڑا رہا ہے کیا کرے بول سے دونوں ہاتھ دو ڈالے ارہ بولو وہ جو خوشپوٹار ہوتی ہیں ٹویلے کیندل اور وہ لیکویڈ جس میں بہت تیسٹی گھٹا ہوتی ہیں مولانا بول سے بول سے کیا کے جان کر کیا بول کائی کی نو اینکٹی میں تم نے پر سائیکل یا فور ویلر چلا دی تو کیا لگے گا میمو بڑھے گا اب تم کو بول دے گے سائے اے میمو ہاں پیدر ویڈیو گل بول نہیں چاہتا تر بولو ہوتا ہے کہ نہیں شریعت میں بھی یہ بہت رہا ہے اس لئے میں اور آپ سیکھنے کی کوشش کریں ایک ایک عمل سیکھیں ہم لوگ ایک مردہ کا مجھتری پہ جا رہے ہیں ہم لوگ پڑے دیر ہوگے عمل کائے اور بہت سے چاہتےorf اور بہت سے ہاتھی لوگ دیس بجے آ پھر نو cada پڑھے سو گئے اب پوری چادر آڑ کے سو گئے بولو کیا لگ جائے گا جو میرم لگے گا دلو دل اگر انہوں نے دو گھنٹے تک باڑ کر کے سوئے تو بھی بولوں دم نہیں لگے لیکن بانج آدمی کو پتا نہیں ہے وہ کیا لگا دے تھے ایک آدمی کو کسی نے کہا اپنے پولیسا پر پوچھوانو نے مولانا نے پوچھا ہے تو دم لگی ایسا نہیں ہے سیکھنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا اللہ نے ایک مقاطع فرمایا ہے میں اور آپ اچھی طریقے سے دسمی تاریخ کر اب ہمارے کپڑے ایرام کی چادرے اٹھاسو کپڑے پھین لو کچھ کو لگا لو ناخن کات لو اب آپ کو مکے جانا ہے میاں بی بی کی ملاقات نہیں ہوگی اس کے علاوہ تمام پابتیاں ختم اب مکے جا کر دوا پہ زیارت کر لو دوا پہ زیارت کا وقت دسمی کی صبح سادق سے لے کر بارمی کی حسن کر دے اگر ہماری مستورات ایسا وقت ہے کہ مجھد رفعہ میں ان کو پتا چڑ جاتا ہے کہ پانچھے گھنٹے کے بعد ایسے احوال آنے والے ہیں جس پر نماز نہیں پر سکوں گی میں اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر پانچھے گھنٹے ہیں یہ مجھد رفعہ سے سیرے کا جائیں گے اور تواب کر لے ہوئے اگر اس نے کوٹائی کی کہ چاروں نے بڑھنے آتے کنکری کربانی حلق پڑھی سانجھے دے سو اور اللہ نہ کرے وہ ایام آ چکے وہ حالت آگئی کہ نماز نہیں پڑھ سکتی بیت اللہ کا تواب نہیں کر سکتی قرآن پاک کو پکڑ کر نہیں پڑھ سکتی تو اس پر کیا لگ جائے گا کیوں لگ جائے گا وہ ٹائم میں کر سکتی تھی تواب جا کر اور اس نے نہیں کیا سمجھے بات کو اگر پہلے سے ایسا ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتی تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں دس، جارہ، بارہ، تیرہ، چودہ، پندرہ، سولہ جب وہ پاک ساب ہوگی اور جب نماز کے قابل ہوگی تب وہ نماز پڑھیں یہ توابیں زیادت کریں تاخیر کے لیے کوئی دم نہیں لگے گا لیکن مردوں نے کون مکہ جائے آپ نے بات میں تاریخ میں رمی گری نے پچھی دیسو ارے کیا ارے پھر ٹرن کلومیٹر ترچھے نہیں بازے مردبہ ٹین کلومیٹر پانچ گھنٹے لگ جائیں گے آپ کی ٹیکشیب چلے گی نہیں اور آپ پہنچ گئے اور غروب ہو گیا تو توابیز زیارت کو کرنا پڑے گا لیکن تاخیر کی وجہ سے بولو دم لگے گا دم کے سن کے فکر دم لگے ارے بولو دم کو کیسا یاد کرتے ہیں ماشاءاللہ کہ جراخ چکے کہ پندرہ آزار کی نوٹ گئی ارے بولو ایسے ہمارے تمام مسائل سیکھنے کی ضرورت ہے اب مکہ جا کر توابیز زیارت کر لیا نیت کب پر کے بیت اللہ کے ساتھ چکر جو توابیز زیارت فرض ہے اہلا میں کرتا ہوں توہاں ساتھ فرما کبول فرما آٹھ بوسے ساتھ چکر آٹھ بوسے باوجو بغیر وجو کے نماز نہیں بغیر وجو کے دواب نہیں اگر ٹوٹ گیا وجو تین چکر تک تو واپس دا کر دواب بھی کرے گے وجو بھی کرے گے چار چکر کے بعد ٹوٹا تو وجو کرنا پڑے گا چار چکر شمار ہو جائیں گے تیسرا کلمہ پڑتے ہوئے بیت اللہ کی مچائی کو نہیں دیکھنا بیت اللہ کے مقابل میں سینہ نہیں آئے بیت اللہ کے مقابل میں بلکہ نیچی نگاہ کرے تیسرا کلمہ پڑتے ہوئے پہلے تین چکروں میں رمل کرے گے کیا کریں گے بولو اور کپڑے پہنے ہوئے تو استفا کریں گے کیسا کریں گے استفا کیسے کریں گے نہیں کریں گے کیا کریں گے ایک آج میں آیا کیچے لے کر بولا میں اسٹفا کروں پہ تیرے کو کس نے کہا اگر نے حرام کی چادر پہن کر آپ نے دواب کیا تو آپ کو رمل اور استفا دونوں کرنا پڑے گا لیکن کپڑے آگئے صرف رمل ہوگا اور اگر بیڑ ہے تو رمل بھی نہیں کرنا اگر پہلے چکر میں بھول گئے تو دوسرے چکر میں دوسرے میں بھول گئے تو تیسرے چکر میں رمل کرو تیسرے میں بھول گئے تو بولو آخر چاٹھ چکر میں رمل نہیں کرنا سنت اب دواب کر لیا حج کی صحیح کر لو ہمیشہ جو بھی صحیح کرتا تھا اے رب کی حادث میں کرتا تھا آج کبڑا پہن کر کریں گے اور بولو کریں گے اگر کوئی کہیں کہ آج نہیں کل کروں گا کوئی بات نہیں صحیح کرنے کی اجازتیں 10, 11, 12, 13, 14, 15 جب کرنی ہوگی لیکن جانے سے پہلے حج بھی صحیح کرنی پڑے گی لیکن جب بھی صحیح کریں گے اگر آج کر لیا تو توافی زیارت کے بعد کر لو اگر بعد میں کرو گے آپ کو پہلے نفلی تواف کرنا پڑے گا کبھی بھی صحیح بغیر تواف کے اکیلی نہیں ہوگی تواف بغیر صحیح کے ہوگا نفلی تواف کرنا ہے ایک آج آیا بولا میں میرے آج صحیح نہیں میں تو روز نفلی تواف کرتا ہوں اور اس کے بعد صحیح کرتا ہوں میں نے کہا 347 نمبر کے پروگرام میں نہیں آیا ایسا ہی ہوا نہیں جب نہیں آئے گا وہ کیا کرے گا ایک آج بھی میرا کو ملا بہت ساکر بولا مولانا میں نے سفا سے چلا مروہ مروہ سے چلا سفا ایک چکر پھر سفا سے چلا مروہ مروہ سے چلا سفا دوسرا چکر پھر سفا سے چلا مروہ مروہ سے چلا سفا دوسرا چکر ایسے میں نے سات چکر کیے مولانا میں نے تو فیم درد کسے لگے اور میں تو دھر گیا میں نے کہا تو 347 میں نہیں آیا اگر تو آتا تو سات چکر کرتا لیکن دوسرے ساتھ چکر جہالت کی بنیاد پر ہو گئے ایک آنٹی پمپل میں مرکو ملا نائنٹی فور میں مولانا ایرام میں کھانا کھا سکتے مولانا کھانا پکا ہوا کھانا بھاکتا پھر ہم کو گیارنے مالے میں دہا جاؤ سکتے پھر آئے مولانا ایک سوال ہے ایرام کی حالت میں کھانا کھا سکتے ربائی کھا سکتے پھر ہم جمعہ مسجد میں گئے بمبائی کی اوٹ ویشن پیش آئے نامان کے بعد پھر بھولا ایک سوال ہے سنجھا کوئی اور سوال ہے بھولے کھانا کھا سکتے ارہ بھائی کھا سکتے کیوں بھائیو نے دماغ میں گھومان دیا اپنے طور پر سمجھ لیا یہ نہیں کر سکتے یہ کر سکتے تو پھر آدمی پریشان ہو جائے اگر شریعت کو سیتھ کر کے کوئی بھی عمل کریں گے بھولو شریعت کبھی حضر پاک نے فرمایا ہم تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہم تمہارے اوپر تنگی کرنا نہیں چاہتے اس لئے میور آمسی کر کے کریں اب واپس مینہ میں آجا صحیح کرنے کے بعد کیا کریں گے بھولو واپس مینہ میں آجا کمرے میں جانا ہو کھانا ہو کپڑے بدلنا ہو کچھ کرنا ہو ٹھیک ہے ورنہ مینہ میں اللہ کے نبی نے قیام فرمایا گیارہ اور مارہ تاریخ نہیں تینوں شیطانوں کو کنگری مارنا ہے دس تاریخ کو صبح سادی کے بعد وقت شروع ہوا گیارہ بارہ تاریخ کو بولو جوال کے بعد بائیں ہاتھ میں کنگ کر شہادت کے انگلی بسم اللہ اللہ اکبر رحمل شیطان ورکر رحمان ایلا شیطان کو خصہ دلانے کے لیے اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے میں پتھر مارتا ہوں ہر پتھر ہر کنگری کے بدلے میں ایک ہلاک ہو جانا ہونا بنا کی مخفرد ہو جائیے پہلے چھوٹے شیطان کو ساتھ کنگ کر دعا مانگ لو درمیانی شیطان کو کنگری ماننے کے بعد دعا مانگ لو پڑے شیطان کو کنگری ماننے کے بعد دعا نہیں مانگے کیوں اللہ تو اللہ اللہ تو اللہ اللہ کے نبی کی سنت ہے ہرے بولو کس کی سنت ہے اللہ کے نبی نے نہیں کیا تو ہمیں سکھلایا گیا ہے اے خاتھی تیسرے شیطان کے بعد بھی تیرا دل کہے گا کہ دعا مانگنے میں کیا حرض ہے لیکن تیرے نبی نے نہیں کیا ہے تو تیر کو بھی نہیں کرنا ہے اور یہاں کا سبق پوری زندگی جو اللہ کے نبی نے کیا ہے وہ کریں گے جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہے وہ بولو باجے ہمارے ساتھی کیا کرتے ہیں کہ بارہ بجے کے زوال ہو گئے اور زوال ہوتے ہی مولے کنکری ماریں گے باجے آدمی پہلی کنکری میری لگنی چاہیے میرے کو گولڈ میٹل ملے کچھ نہیں ملے گا باجے مرتبہ شہادت مل جائے گی ایک مرتبہ ہم لوگ ہیں بہت بڑا مجمارہ کیا ہے بولے وہ جلدی سے جا رہے تھے اور سامنے سے بھی مجمار آتا اور بھیل ایسی ہو گئے کہ پاندھ اکنی شہید ہمارے ساتھی رشتہ دار ہرس کے بعد آئے مولانا میں ہرس کر کے آئے میں نے میں نے شیطان کو کنکری ماریں میں نے کہا کیسے ماریں بولے بارہ پجھنے تو زوال ہو گیا پھر میری بیوی نے کہا بھی زوال نہیں بولے میں نے تیرے کو کیا کب بارہ بجھے تو زوال ہو گیا تو میں نے دھرہ دھر کنکری مار پھر میری بیوی کہنے لگی لہا تیری بھی کنکری میں مار اب وہ جوان ہے بیمار بھی نہیں ہے کوئی وکیل بھی نہیں بن سکتا لیکن پھر بھی اس کی کنکری پھر میری بیوی کی بیہن میں لہا تیری بھی کنکری میں بھی بھی دوسرے دن پھر پوری کارگجانی کے بعد کینے لگا بولا نا حج سہی کیا نہیں نہیں تو 347 میں نہیں آیا تھا اب میں بولو کہاں نہیں آیا تھا پھر میں نے اس کو گن کر نہیں ہوں کہا کہ سات دم لگ گئے کتنے میں اب بہنو ہی دم میں نے کہا تیلے سات دم لگ گئے بولے کتنے کا دم اب 300 روپے گاتا تھا اس نے کہا تو 21 سوری آسا اگر وہ 347 پر آتا اور سیکھ کر کے جاتا بولو بچ جاتا اس لیے آپ کہتے ہیں اور یہ آتا ہے کہ اگر حاجی کے ذن میں دم لگ گیا اور حاجی نے دم نہیں دیا تو دنیا میں اتنے انسانوں کا خون بہایا تھا اس لیے میں اور آپ سیکھ کر کے کرے درمیانی اور پہلا اور درمیانی اس کے بعد تو دعا ہے آخر میں شیطان کو کبھی مارنے کے بعد کوئی دعا نہیں مکہ میں آگئے اپنے مینہ میں آجاؤ ذکر دعا نماز فابل دی والکرون اللہ فی ایام محدودات اللہ نے قرآن پاک میں مینہ کے مطالب کہا ہے کہ خوب چند دن اللہ کا ذکر کریں یہ موقع ہے ایسے وقت میں لوگ باہر بھومیں گے اور یہ ہو گیا کہ حج ہو گیا اب آزاد ہو گئے اب چیزوں پر دوڑے اور گیبتوں میں چلے نہیں اللہ پاک نے ایک مخاطب فرمایا ہے وہ قسم خادر آیا ہے کون سرطان کا اشیطان لا خدرنکہ سراتک المستقیم میں تو سیدھے راستے پر بیٹھتر ان کو برگلاؤں گا اور جیسے آیتیں سے ان کو واپس کروں گا لیکن وہ بیٹھوں بہت بھاری کھلا رہی ہے جس نے قیامت تک کی محلت مانگی اس لئے میں ہو رہا ہے بہت سنجدگی کے ساتھ حج سے پہلے حج کے درمیان اور حج کے بعد اپنی زندگی کو صحیح کر کے جاوے اب آپ کو تیرمی کی بھی رمی کرنے کی نیت کرو اللہ پاک نے فرمایا اگر کوئی بھارمی کی رمی کر کے چلا گیا کوئی گناہ نہیں لیکن تیرمی کی رمی کرنا کوئی گناہ نہیں لیمانی تکا جس کی زندگی میں تقوی ہوگا یا پھر اللہ پاک تیرمی کی رمی کی بلکہ سے تقوی نہ پڑھیں میں اور آپ احتیاط کریں زبان کے بعد وقت شروع ہوگا لیکن کوئی آدھی اس صورت نکلنے کے بعد اگر تیرمی کی رمی کریں تو ہو جائے گی مغروب لیکن زبان سے لے کر غروب تک کا وعدی وقت ہے اب ما شاء اللہ اور لوگ کہیں گے خیمے میں کہ بھئی لائک بنو جائے گی پانی بنو جائے گا بس نہیں ملے گی ایسا کچھ نہیں ہوگا ایک آدمی بھی باقی راہ لائٹ چلے گی ایک آدمی کی وجہ سے بس آئے گی اگر ایسا ہے کہ گھ 받아 ہمیاں گھاڑا درمی ہوا ایک خیمے میں آجاؤ لیکن نیت کرو تیرمی کی رمی کر کے آئیں گے چنبی فیصد مجمع تیرمی کی رمی کر کے ہی آتا ہے ہم کو جلل بازی کی کیا ضرورت ہے جب آئے ہیں حج کے لیے اور ارکان ادا کرنے کے لئے آئے تو پوری طریقے سے کر لو آئندہ سارے بتانے کب دوبار آئیں گے اب خوبی عبادت میں ذکر میں تواف میں اپنا وقت لگاؤ جس دن آپ کو مکہ چھوڑنا ہے ایک وادی توافے بھی دارے گئے آنپوں میں آسو ہو دل میں غم ہو زبان پر اے اللہ اس کو زندگی کا آخری توافت بنانا بیت اللہ کے ساتھ چکر جب بیت اللہ چھوڑ کر مدینہ منورہ سہنچے بار بار بیت اللہ کی طرف دیکھ کر کہتا دے اے بیس اللہ میرے کو تجھ سے بڑی محبت ہے لیکن میرے قوم میرے کو دعوت کی مبارک محنت کا کام کرنے نہیں دے آپ کا غم تھا آپ کے اندر ایک وسوسہ تھا کیوں زندگی کے تریپل سال گزرے آپ کا خاندان یہاں ہے بیت اللہ یہاں ہے لیکن اللہ پاک نے حکم دے دیا اب حضرت کی طرف جارے میں بھی اپنے گھر اپنے بیوی بچوں کے طرف جاؤں گا ہمارے دلوں میں بھی لب ہو زبان پر یہ جملہ ہو اہلہ اس کو زندگی کا آخری تواب بس بنانا اللہ پاک نے تمام کی حج کو صحیح فرمائے مینار پاک کے حاضری کو قبول فرمائے مکہ اور مدینہ کی حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ پاک جیسے اندر چاہتے ہیں ایسے حج کے بعد وہ آپ سی کی توفیقتہ فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ ونبینا مولانا محمدنو علیہ وزیدنا ونبینا مولانا محمدنو علیہ وزردی اے لہا ہمارے گناہ وخمام فرمائے ہمارے خطہاں گزر گزر فرمائے کرم کا رحم کا عفت کا عافیت کا سہولت کا سانی کا اسر کا محمدہ فرمائے عبید رہ کا مد کی پابند نسیب فرمائے اے لہا قدم قدم پر ہمارے نصر کرمائے ہمارے حضران کرام کے حد کو قبول فرما اے اللہ منات فات کے حالتے کو قبول فرما ان کے عمرے کو قبول فرما ان کے قواب اور سعی کو قبول فرما ان کے یہاں کے بیان کو قبول فرما ان کے خدمتوں کو قبول فرما اے اللہ ان کے ذکر و عبادت کو قبول فرما اے اللہ دنیا بھی اچھی بنا آخرت بھی اچھی بنا حضر مقرور مقفل نصیب فرما اے اللہ پیارے نبی کے نقش قدم پر اور تیرے حقوق پر اے اللہ حضر کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم تو جاہیل ہے فقیر ہے خلاس ہے لیکن تیرے بندے ہیں اے اللہ تو ہی ہماری رہبری کر لیں ہمارا آنا قبول فرما لیں ہمارا بیٹھنا قبول فرما لیں ہمارا سننا سنانا قبول فرما لیں قیام التقیل نصروں میں اے اللہ بار بار حضر کی توفیق عطا فرما تو کر سکتا ہے تیرے علاوہ کسی کی کوئی طاقت نہیں ہم دماغ کو بار بار کی حضر نصیب فرما اے اللہ اے اللہ تو ہی ہمارا راوہ ہے اور ہم تیرے بستے ہیں اے اللہ تیرے پیارے نبی کے امت ہی ہے تیری بات کو مان کر اور پیارے نبی کے نقشہ قدب پر اے اللہ ہم دماغ کو جلنے کی توفیق عطا فرما مجھر اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں خیر کے لائے کی دعائیں مانگئے ہم بھی تُس سے مانگتے ہمیں نصیب فرما اور جب ضرور سے پنا چاہیے ہم بھی تُس سے پنا مانگتے ہمیں پنا نصیب فرما ہمارے مہت سے بھائی پریشانے ان یہ پریشانی کو دور فرما اے اللہ بے روزگار ہے روزیوں میں مر کر رکھا فرما اے اللہ بہت سے جوان جوان گر کیا اے اللہ بے نکاہ ہے نیک سارے جوڑا نصیب فرما بہت سے بھی اولادیں نیک سارے اولاد نصیب فرما بہت سے بھی اولادیں نام فرما ایلی کو فرما بردار بنا دے سبابا کیا کو کلنک کا سامان بنا دے دنیا بھی اچھی بنا اپنے اچھی بنا ہمارے جوانوں کو فبول فرما ہمارے قدروں اور مجھمال کو فبول فرما پورے گجرات کو اور پورے اسیاں کو فبول فرما ایلی چبے چبے میں ایلی حلقہ جے پکے ملکان میں تیرے نبی کے لائیو دین کو دخیر فرما اللہم صلی اللہ سیدنا ونبینا مولانا محمد مبارک وسلم سبحان ربک رب العزت ونبینا سیبون اسلامنا للمرسلین و الحمدللہ بسم اللہ